ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز شبلی فراز صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہمارے شو پہ اسمان ڈا صاحب نے کہا تھا پورا الیکشن دوبارہ کروا لیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اس حلقے میں مقبول ہے اور پہلے الیکشن بھی جیتی ہے جو ہوا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو اگر پورا الیکشن دوبارہ الیکشن کمیشرف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس حلقے میں کروا دے ری پولنگ کروا دے تو اس سے آپ ہچکچا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف بیس پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ انتقابات کیے جائیں دیکھیں شہزاد پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کروانا پورے حلقے کا کسی ایک سیاسی جماعت کی ڈیمانڈ پر جو کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بیس حلقوں میں ہمیں دوبارہ الیکشن چاہیے تو جب وہ چیلنج قبول کر لیا تو پھر انہوں نے میں الیکشن کرنے کا ڈیمانڈ کر دیا اب دیکھیں یہ الیکشن جو ہے تو یہ کوئی مزاگ تو نہیں ہوتی ہے اور آپ نے دوسرے کینری ریٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس بکوز ایک کینری ریٹ جو ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہے نتائج پہ جو کہ پی ایم ایل ایل نون کا ہمیشہ رویہ بتاتا ہے کہ اچھی چیزیں وہ اس کو وہ کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف جائیں اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم تو اس ایڈیچوٹ سے بہت ہی وہ ہیں مطلب ہے کہ یہ مچورٹی لیک آف مچورٹی شو کرتا ہے ایک غیر سنجیدی کا مظاہرہ ہے کہ جس میں وہ پوزیشنز جس طرح کے پی ڈی ایم کے پورے کیمپین میں انہوں نے اپنی پوزیشنز بدلیں تو انہوں نے تو اپنے آپ کو مزاگ بنا لیا ہے اب جہاں تک کہ ہمارا تعلق ہے ہم نے ظاہر ہے کہ ہم تو یہ کنٹرنسٹ کریں گے دیکھیں ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں بکوز ہم یہ ہم یہ ہم یہ ماننا یہ ہے اور ہمارا یہ بلیف ہے کہ جو ہے ادارے جو ہیں وہ اپنے کام کریں انڈیپینڈنٹلی اور پوری اس کے ساتھ آزادی کے ساتھ لیکن یہ مطلب نہیں ہے جس طرح کہ آپ کوٹ میں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اپیل میں جاتے ہیں وہ آپ کا حق ہوتا ہے تو وہی چیز ہم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گو کہ ہم فیصلے کو accept کرتے ہیں لیکن ہم agree نہیں کرتے ہم اس کے لیے ہم جو اس کے لیے law کا جو process ہے اس میں ہم against اس کے جائیں گے کیونکہ جب انہوں نے demand کیا تھا 20 حلقوں کا تو پھر اس وقت تو ہم نے بلکہ چیلنج پرائی مستر صاحب نے کہا کہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ مان لیا تو پھر یہ پورے الیکشن پہ چلے گئے لیکن 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 وجہ کیا ہے شبری صاحب آپ نے کہا کہ جب انہوں نے 20 حلقوں کا کہا ہم نے چیلنج قبول کر لیا اب وہ پورے حلقے پہ دوبارہ الیکشن کروانے کا کہہ رہے تو یہ چیلنج کیوں نہیں قبول کر رہے آپ نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ ہم ہر بات ماننے لگیں چونکہ دوسرے کو خوش کرنا ہے ہم اسی یہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم opposition کی جب تک ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم جو ہے تو ان کی باتیں مانتے رہے یہ تو کوئی کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس میں اس میں پی ایم ایل این کو خوش کرنے سے زیادہ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائیے کہ رگنگ فری الیکشن ہونی چاہیے دھاندلی کے خلاف آپ لوگوں نے ایک سو چھبیس دن کا یہاں پہ دھرنا بھی دیا ہے اب ایک ایسا الیکشن شبلی فراز صاحب جس میں ہم نے دیکھا کہ دن دھیارے فائرنگ ہوتی رہی سلو پولنگ کے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ الزامات لگے آپ کی طرف انگلیاں اٹھی آپ کی تظامیہ کی طرف انگلیاں اٹھی تو وہاں تو آپ کو خود کہنا چاہیے کہ ہاں پورے ہلکے میں دوبارہ الیکشن کروائیں گے واقعی مزاق نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے ساتھ نہیں دیکھیں شہزاد آپ کی جو بات ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم سڈلی برطانیہ سے اٹھ کے ہم پاکستان کے ایک ایک کسی ایک ہلکے میں آگئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس سسم کی باتیں اس سے زیادہ فائرنگ پی ایم ایل این کا ریکارڈ یہ ہوتے فیصلہ پاتھ ہو اور جتنی بھی الیکشنز میں ان کی تو سیاست کا جو بیسک بیسک جو ان کا طریقہ کار ہے موڈس اپرنڈی ہے وہ یہی ہے کہ پیسے استعمال کرو دیشت گردی کرو لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ ہر قسم کے کام کی ہیں اور یہ جو باتیں یہ ذکر کر رہے ہیں یہ تو یہ نئی باتیں نہیں ہیں یہ ایک شہزاد یہ پورا پاکستان میں شبز صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کی اتنے سالوں میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ شبز صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے تو اس پر آپ نے تنقید بھی کیے نا آج بھی دسکا میں یہی الیکشن ہوتا اور نونلی کی حکومت ہوتی تو عمران خان صاحب اس پہ آواز اٹھاتے نا کہ یہ کیا کس طرح کا الیکشن ہے جس میں کھلے آم فائرنگ ہو رہی ہے کوئی نہ پکڑا جاتا ہے نا کسی پہ ایف آئی آر ہوتی ہے لوگ مر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں عمران خان یہی آواز اٹھاتے نا نہیں نہیں بلکل ہم یہی اٹھاتے اور یہی اٹھاتے رہے ہیں اور یہ آج جو حالات ہیں وہ بلکل جس میں کہ ایک رے آف ہو جسے کہ امید کی کرن کہتے ہیں نظر آ رہی ہے کہ جس میں کہ ادارے بھی حکومت وقت کو آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کہ جو جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں زمنی اتخابات ہوتے ہیں وہ تو ایک فرگانٹڈ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے تو سٹنگ گارمنٹ جیتے گی ہم نے اوپن الیکشن کروائے بھئی نوشارہ میں دیکھ لیں آپ اور جگہ دوسری بات مجھے ایک بتائیں مجھے ایک بتائیں کہ دسکا کے الیکشن جو کہ یہ جیت گئے اس میں ہم وہ تو ایک چھوٹا حلقہ تھا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا تو وائی ایز ایٹ کے ہم نے جو اس کے ساتھ والا اسی کا جو الیکشن ہے اس کو وہ نے مان لیا بکہ ادھر وہ جیت گئے اس لیے وہ ٹھیک تھا اور ادھر وہ نہیں مان رہے اس لیے کیونکہ وہ ہار گئے ادھر تو اس کے باوجود ہم نے فراغ دلی دیکھائی اب یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہر چیز ہونسٹلی ہوگی تو اس کی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے ایسا تو نہیں ہوتا لیکن لیکن دیکھیں اس وقت آپ حکومت میں ہیں اور تمام تر انگلیاں آپ پر اٹھ رہی ہیں میں سوال کرتا ہوں آپ سے سر سن لیجے رہے ہیں الیکشن کمیشن اٹھا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے انتظامیہ کی غفلت ہے انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب کو کال کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی الیکشن کمیشن آف پاکستان انگلیاں اٹھا رہے ہیں دیکھیں انگلیاں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹھا رہے ہیں انگلیاں نہیں اٹھاتا ادارے اونگلیاں نہیں اٹھاتے ہیں ادارے اپنے فیصلے دیتے ہیں فیصلہ دے دیا ہے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے وہ تو ہم نے کہا ہے نا کہ وہ ادارہ ہے وہ کہہ سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے اگری کریں دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جو ڈسکا میں ہوا ہے اس کے جو ہلکے جہاں پہ کہ ایک اب جو ہے سلو پولنگ اب وہ کہتے ہیں جی فائرنگ یہ فائرنگ ہمارا ورکر مرا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی فائرنگ ہوئی ہے یہ اس کے الزام کس پہ ہونا چاہیے کس کو پکڑنا چاہیے کیا کر رہے تھے رانہ سناولہ کیا کر رہے تھے حرستان اقبال کیا کر رہے تھے خورندستگیر یہ سارے جتے لے کے پہنچے ہوئے تھے جو کہ ایک مہارت رکھتے ہیں ایک ایکسپیرینس تجربہ رکھتے ہیں اس کلچر کو انٹریڈیوز کرانے والے تو شبلی فراز صاحب شبلی فراز صاحب اس میں تو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی جیو چیف سیکرٹری پنجاب کو کال کرتا آپ کی حکومت ہے آپ کو کال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہے تھے بندہ مرا ہے ایف آئی آر کہیں کوئی ایکشن میں کیوں نہیں آیا آپ کو تو خود ان کو لینا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا سوال کرنا چاہیے تھے بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سوال کریں اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا خیال ہے بکوز آپ کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو رہی ہیں پہلے دو دن تک تو یہ بتائے گیا آ کر کے کسی نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی اس کی دیکھیں الیکشنز الیکشنز جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک ٹائم لگتا ہے آپ تو یعنی اتنی ایفیشنٹلی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اس کا آپ مجھے بتائیں جب ہم نے پیٹیشنز الیکشن پیٹیشنز جمع کرائی تھی دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں دو آزار تیرہ کے الیکشن میں آپ کو فیصلیتیں جلدی ملے تھے اس طرح رول ہم تو ایک سو چھبیس دن لگے رہے دھرنا ہم نے کیا ہم نے ٹربونلز گئے ہم عدالت گئے ہم نے کیا کچھ کچھ کیا لیکن شبیس صاحب دیکھیں اگر اس وقت کچھ نہیں ہوا تو اس وقت ہو رہا ہے تو اس کی تو تعریف کر رہے سوال سن لیجئے فواد چودیس صاحب تو تعریف کر رہے کہ اداروں کے احترام کی روایت قائم ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کا طاقتور ہونا پاکستان اور نظام کا فائدہ ہے چیف الیکشن کمیشن اور میمبران بہترین لوگ ہیں ہمیں وجوات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن فیصلے کا احترام ضروری وہ تو خوش ہو رہے کہ تگڑا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان ماضی میں نہیں ہوئے فیصلے تاخیر ہوئے لیکن اب ہو رہے دیکھیں آپ نہیں تو شہزاد میں نے کیا کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اور میں نے اپنی پریس کانفرنس اس کے سامنے الیکشن کے جب فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہی کہا ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی عدالت میں ہائی کورٹ میں اگر آپ کے فلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے اترام ہائی کورٹ کا ابھی جگہ پر آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کی نہیں جاتے آپ کا یہ حق ہے کانونی حق ہے اس کانونی حق پر آپ کے خلاف ایک سیاسی بیانیہ بنا رہی ہے وزیر آزم کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے تنقید کرتے وہ یہ کہہ کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کی چوری پکڑ لیے تو آپ اپیل میں جا رہے ہیں عوان تمہارے ساتھ ہے تو میدان سے بھاگتے کیوں ہو دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے یہ کون سے لوگ ہیں چاہے وہ یوسف رضا گلانی ہو چاہے وہ بلاوال گھٹو ہو یہ جو ہے اپنی مریم نواز ہیں یار ان لوگوں کا کیا مطلب ہے credibility کیا ہے آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں آپ عمران خان کو اور ان لیڈرشپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے بھائی ہمیں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے جو کہ کالا اور سفید میں ہوتا ہے شبلی فرا صاحب شبلی فرا صاحب دیکھیں آپ نے کہا کہ صاحب آپ نے کہا کہ میں نے سن لی رہا اب اس میں میں تو verdict نہیں دے سکتا کہ کون کس کی صفح میں کھڑا ہوگا آپ کو دینا چاہیے جی جی آپ اپنے opinion دے رہے ہیں ٹھیک ہے جواب دینے دیں جی جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے تو اگر مجھے source code کرتے ہیں کہ مریم نواز نے یہ کیا ہے اور political بہنی دیں میرے لیے اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس لیے کہ ان کی credibility zero ہے جبکہ عمران خان بات کر سکتا ہے کیونکہ اس نے ایک جدو جہد کی ہے اور وہ اس چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے اور اگر آپ سر آپ عمران خان کو credible مانے اور مریم نواز کو credible نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ اس وقت آپ کی سب سے بڑی political rival ہے سر لیکن شبی صاحب نہیں نہیں اگر آپ smooth کے شہری ہیں آپ کو اگر smooth کا مستقبل چاہیے تو آپ جو ہے تو issues کو questionable نہیں بنائیں نہیں شبی صاحب آپ ان کی credibility پر شک کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ عمران خان کو credible کہیں لیکن حقیقت یہ کہ وہ اس وقت آپ کی سب سے بڑی political rival ہے اس بات سے آپ اختلاف کرتے کہ وہ آپ کی political rival نہیں ہے no 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 sorry this is not about politics politics is being used استعمال کیا جا رہا ہے شبی صاحب اچھا ٹھیک ہے اگر آپ اچھا سر ایک سکنے آپ سوال میرے تسلی سے سن لیجئے آپ بہت credible ہیں آپ کی جماعت کی integrity ہے آپ کو election commission بلاتا ہے کہتا ہے form 45 دے دیں 23 سر سوال سن لیجئے پولنگ stations کے آپ form 45 دے دیجئے 23 جمع کروا دیجئے noon league نے جمع کروایا آپ نے صرف ساتھ کروایا noon league نے ویڈیوز جمع کروایا اسے سوال سن لیجئے پلیز میں دوبارہ ارس کر رہا ہوں پھر آپ تسلی سے جواب دیجئے گا noon league نے ویڈیوز جمع کروایا فائرنگ کے ملی صاحب کے ساتھ لوگ تھے فائرنگ کر رہے تھے آپ نے کوئی ویڈیو وہاں پہ جمع نہیں کروایا پریزائیڈنگ آفیسز کے حوالے سے انہوں نے شور مچایا کہ غائب ہو گئے چھے بچ گئے ابھی تک وہ آئے نہیں آپ نے کوئی شور نہیں بچایا بلکہ آپ نے election commission کو کہا ہم مطمئن تھے کہ وہ آ جائیں گے تو پھر کس ایشو پر آپ نے آواز اٹھائیے ذرا بتائیے اتنی بڑی دھاندلی کے الزام لگ رہے ہیں اور opposition بتا رہیے کہ یہ ہوا ہے آپ نے کس چیز پر آواز اٹھائیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ذرا پورا یہ ڈیٹیلز جو ہیں میں ادھر election commission کی proceedings میں میں کھڑا ہوا تھا آپ وہاں پہ نہیں تھے آپ سنی سنائی باتوں پہ بات یقین نہیں کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی سوالات جو بھی جوابات دیے گئے وہ بلکل ایک اس میں ویڈیوز دینا ویڈیوز پہ کوئی یہ پروب نہیں ہے کہ جی ویڈیوز جو ہے تو ہمارے بندے ہمارے مرے ہیں بھئی میں خود اس فیملی سے مل کے آیا ہوں بدعائیں دے رہے تھے وہ لوگ لوگ دوسری طرف لوگ دوسری طرف سے بھی مرے ہیں اور میں سنی سنائی بات پہ نہیں کر رہا ہوں سر شبی صاحب سنی سنائی بات نہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے اور یہ اسمان ڈار صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے کل شازے کے پروگرام میں کہ آپ نے صرف سات فارم فورٹی فائف جمع کروائے باقی آپ کے وکیل لے کا ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو پسلی سنائی بات کہاں سے ہے سریعہ دیکھیں آپ میری بات بھی پسلی سنیں اسمان ڈار بلکل وہاں کی پوری الیکشن میں انبول تھے وہ پوری چیزوں سے باخبر ہیں کئی چیزیں اگر وہ انہوں نے جمع نہیں کر رہی ہیں وہ جمع کرا دیں گے یہاں پہ نہیں جمع کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں بکوز یہ ہمیں ملنے تھے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے یا جو بھی وہاں کی پولنگ ایجنٹس تھے ٹھیک ہے جب اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے تو شاید وہ کر نہیں سکے اور یہ سوال الیکشن کمیشنر نے بھی پوچھا ملی صاحب سے ملی صاحب نے ان کو کہا کہ جی بلکل یہ ہم آپ کو شام تک جمع کرا دیں گے اس وقت تک تین بجے فیصلہ بھی ہو گیا اب میں دوسری بات بتاتا ہوں دیکھیں شہزاد چیزوں کو صرف ایک انگل میں نہیں لے جائیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ آپ دھاندی کی بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہلکہ پورے جتنی بھی الیکشنز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں زمنی الیکشنز ہوئے ہیں سارے ٹھیک تھے ایک صرف دسکا کا حراب تھا اس میں دھاندی ہوئی ہے اور اگر ہم دھاندی کرنا چاہتے تو ہم دسکا تو پھر اس پر ایک مضبوط الیکشن کمیشن اف پاکستان کو قائل کرتے نا اس بات پر الیکشن کیوں یہ ایک قرم کی آپ بات نہیں کرتے ہیں جو کہ جی ایو آئی کی سیٹ تھی آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ جو بوٹ کا جو تناسکتا وہ کتنا زیادہ کم ہوا وزیر آباد میں نہیں نہیں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں شبلی صاحب یہ پلیز نہ کیجئے سر یہ آپ کے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب یہ کر کے جا چکے ہیں کہ اس پہ بات نہیں کی فلانے سب پہ بات ہو چکی ہے شبلی صاحب سب پہ بات ہو چکی ہے اب جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا آپ جواب دیتے ہیں فلان بات نہیں کی یہ نہ کیے نہ کیے میں اتنا لمبا جواب سن لی آپ کا میں نے بڑا تحمل سے سنا لیکن وہ جواب کا کنکلوشن یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے آپ یہی بتاتے لیڈ کم ہوگی یہ سب سوال کر رہی ہے یہ سب سوال کر رہی ہے میرا لاز آرگومنٹ میرا لاز آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو دھانلی کی بات ہو رہی ہے اور دھانلی آپ کے لیے غلط ہے جو کہ غلط ہے ہونی چاہیے ہماری آواز ہے اس کی دوسری طرح جو سینٹ کے ووٹ خریدے اور بیچے جاتے ہیں اس پہ آپ بلکل چپ ہیں کیوں ہے کون چپ ہے کون چپ ہے ذرا مجھے بتائیے اور یہ ووٹ خریدے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں اس پہ تو میں نے خیال سے آپ کے سامنے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یہ تو میں نے کہا تھا اصولی فیصلہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا لیکن پھر مجھے بتائیے نا کہ کیا ہوتا ہے سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ شپیز آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان سے نالا ہیں یہ کرپٹ ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے ان کے ایم پی ایس ہمیں آکے ووٹ دیں گے پھر کیوں پنجاب اسیمبلی میں مکمکہ ہو جاتا ہے کہ ہم پانچ سیٹے لیں گے ایک کاف لیگ لے گا پانچ نون لیگ لے گی لڑتے الیکشن کیوں نہیں لڑتے الیکشن وہاں پر لیتے ان کے ایم پی ایس اپنی سائٹ پر جیزاد نہیں نہیں آپ ایکسلنٹ جرنلیسٹ آپ ایکسلنٹ اینکر ہو بٹ کبھی یہ ابھی جو ہے آپ کا آرگومنٹ بلکل کلمزی آرگومنٹ ہے اگر تو پنجاب میں الیکشنز ہوئے ہیں اور ادھر اگر متناسب سیٹس مل گئی ہیں ہر ایک پارٹی کو جتنی کی ان کی الیکٹرول سٹینٹ تو کوئی غلطی نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو آج جو ہے تو عدالت میں چھے چھے گھنٹے کون آرگوم کر رہا ہے کیوں مخالف ہیں یہ شو آف ہینڈ کے پاکستان شنبی صاحب اس پر ہم بڑی بات کر چکے ایک اور ایمپورٹن ڈیشو ہے وہ بھی سینٹ انتقابات کے اوالے سے ہے سر اب آپ آپ کو میں نے بڑا وقت دیا آپ نے کہتا لاس پوائنٹ ہے مجھے آگے بڑھنا ہے سر عبدالقادر صاحب کو آپ نے بلوچستان میں ٹکٹ دیا شبی صاحب بلکل اس پہ بات ہو چکی ہے شبی صاحب اب مجھے بتائیے عبدالقادر صاحب کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیا سینٹ کا آپ لوگوں نے بڑا اچھا فیصلہ ہے پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں ورکرز احتجاج کر رہے ہیں آپ نے ٹکٹ واپس لے لیا ان سے اور زہور آگا صاحب کو ٹکٹ دے دیا اب زہور آگا صاحب بھی جو ہے وہ اس سیٹ پہ ویڈراؤ کر گئے ہیں تو عبدالقادر صاحب آزاد ہے جن کو باپ بھی سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کے ایم پی ایز بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو بات تو وہی ہو گئی زہور آگا صاحب کو ٹکٹ دینا کیا صرف ایک دکھانے کے لیے تھا کہ ایک پریشر آ رہا تھا اس لیے ان کو ٹکٹ دے دیا اب وہ ٹکٹ واپس کر چکے اور آپ کی پارٹی ویڈراؤ صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں اگر آپ کو ہماری اچھی بات بھی میں بھی آپ اگر کیڑے نکالیں گے تو اس کا کوئی علاج میں نہیں کر سکتا ہوں نہ کوئی کر سکتا ہے وہ آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کے پاس چینل ہے آپ جو کہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بلوچستان میں جو بھی آرینجمنٹ ہوئی ہے کسی نے ویڈراؤ کیا ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں الیکشن کے اپنی ایک جو ادھر کی لوکل سیچویشن ہوگی اس میں اس بنے نے ویڈراؤ کر دیا ہے جس کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا سو آپ پنجاب میں جب ایک پراپر جس کی جتنی سیٹیں ہیں پروینشل اسمبلی میں اس کو اگر سیٹیں ہوتی مل گئی ہیں اس میں بھی آپ کو وہ نہیں ہے میرے خیال سے پروبلم نہیں ہے ایک سگن شبی صاحب مجھے پروبلم اس کلیم سے ہے مجھے پروبلم اس کلیم سے ہے جس میں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ کے ایم پی ہمیں آ کے سپورٹ کریں گے عمران خان نے کہا تھا اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا ہم ان سے زیادہ سیٹیں لیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا مجھے کلیم اس کلیم سے پروبلم ہے نو 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 اگر آپ دیکھیں نا کسی کی بات کو الٹا لیں گے تو میں آپ کی بات تو بھی الٹا لے سکتا ہوں جب عمران خان نے کہا ہے ایک سیکنڈ اس میں ان کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ دسکریش کرتے ہیں کام کو کہ ووٹ کے خرید و فروغ نہ ہو تو پھر آپ کے ساتھ ہم تو پاور میں ہیں پھر تو اگر پھر اگر ان کے لوگ کسی نے خرید لیے تو پھر گلہ ہم سے مت کریں اس کی وجہ سے ہم اسیمبلی میں گئے ہیں ہم عدالت میں گئے ہیں اور لڑ رہے ہیں شیبی صاحب اب آپ نے کہا کہ یہ عبدالقادر صاحب والے فیصلے پہ آپ نے کہا کہ ہماری اچھی بات ان سے بھی کیڑے نکالتا ہے میں سمجھا چاہ رہا اچھی بات کیا ہے عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دینا اچھی بات ہے یا ورکرز کے احتجاج پہ ان سے ٹکٹ واپس لے لینا اچھی بات ہے یا اب ازاد حیثیت میں آپ کے پارٹی کو سپورٹ کرنا عبدالقادر کی اچھی بات ہے ان تینوں میں سے اچھی بات کونس ہے دیکھیں شیزاد میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کا برڈٹ ہو سکتا ہے ہم بڑی بات کر رہے ہیں آپ انڈیویجول کیسز میں اس ملک کو ستر سال سے جس طریقے سے پچاس سال سے دوہزار اٹھارہ میں ہمارا کیا وہ ہوتا دوہزار سترہ تیرہ میں ہمارا کیا سٹینڈ تھا یہ پورا نظام چینج ہوتے ہوئے ہماری پوری کوشش ہے کہ عدالتوں میں یہ سوری پارلیمنٹ میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں کہ یہ الیکشن شفاف ہو کہ پھر یہ اس قسم کے پروگرامز نہ ہو پروگرامز پھر ہو چیزوں پہ کہ اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے شبی صاحب معذرت کے ساتھ آپ سمجھے نہیں ہے عبدالقادر صاحب وہ شخص ہے جن کے بارے میں عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پچاس سے ستر کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے یہ بتایا گیا تھا اس لیے ان کا ٹکٹ واپس لیا گیا اب جس کو آپ نے ٹکٹ دیا وہ دسبردار ہو گیا اور آپ کی پوری پارٹی اسی عبدالقادر کو سپورٹ کر رہے جا رہی ہے جس کے اوپر آپ کی پارٹی نہیں الزام لگا ہے کہ ستر کروڑ روپے پیسہ چلا ہے اس نے اور عمران خان نے بات آکے کہی کہ ستر کروڑ روپے کا ریٹ ہے اب بتا دیجئے اس میں انڈویجنز کی بات نہیں ہونی چاہیے ایک سکڑ آپ نے ایک بات کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ عبدالقادر نے ستر کروڑ روپے کی افرد کی میں نے یہ نہیں کہا آپ سن لیجئے پلیز اگر تحمل سے میرا سوال اب دوبارہ آپ سوال سن لیجئے تحمل سے تحمل سے سن لیجئے آپ کی پارٹی نے آپ کے سوال سن لیجئے سر آپ ذرا سوال تحمل سے سن لیجئے آپ کے بلوچستان کے رہنما نے آپ کے بلوچستان کے رہنما نے یہ کہا کہ ہم نے وزیر آزم عمران خان کو بتایا کہ یہ عبدالقادر نامی شخص پچاس کروڑ روپے ستر کروڑ روپے کا ریٹ لے رہا ہے وہاں پر ٹکٹ کے لیے اور بعد میں اسی شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا یہ پی ٹی آئی بلوچستان کے رہنما نے الزام لگایا تھا دیکھیں بلوچستان ایک سیکنڈ دیکھیں شہزاد آپ کو پتا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں یا جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ٹکٹ ہوتے ہیں لیمیٹڈ کسی کو ملتا ہے میریورٹی کو ملتا ہے دس پانچ چھے لوگوں کو ٹکٹ ملتا ہے میجورٹی جو پارٹی کی جو لاکھوں کی پارٹی ہوتی ہے ملینز کی پارٹی ہوتی ہے ان میں سے اکثر کو نہیں ملتا تو جن کو ٹکٹ نہیں ملتا بھائی قدرتی بات ہے کہ وہ اپنی فرسٹیشن کا اظہار کریں گے وہ کریں گے یہ تو ایک نارمل سی ٹیننسی ہے نا کہ جی اس کو مل گیا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے مجھے نہیں ملا مجھے اس وجہ سے نہیں ملا لیکن اصل چیز کیا ہے وہ ہے پرائیم منسٹر کا ایک اوورال جو انہوں نے جہاد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے